Good morning, welcome to our intellectual quality or learning platform تو ہم اپنے دیلی کا انٹیفیٹ سریز کی اور آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے کچھ motivational course کے بارے میں جانیں گے ہوشلے بلند کر راستوں پر چل دے تجھے تیرا مقام مل جائے گا برکر اکیلا تو پہل کر دیکھ کر تجھ کو کافلہ خود بن جائے گا تو آپ محنت کریے اور آپ قدم اٹھائیے کہ آپ آگے بڑھنے کے لیے جب تک آپ قدم آگے بڑھائیے گا نہیں تو سفلتہ کیسے ملے گی اس لیے جو بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے پہلا قدم آپ کو شٹارٹ کر دیجئے سفلتہ اوشہ ملے گی تو اسی کے ساتھ ہم اپنے دیلی کا انٹیفیٹ سریز کی اور آگے بڑھتے ہیں آپ سبھی لوگ ہمارے تیلی گرام چینل پر جو جائیے گا The Intellectual Quality or Learning Platform سے ہمارا تیلی گرام چینل ہے یہاں پہ آپ کو سارے پیڈی ایس پروبائیڈ ہوں گے ہمارے یوٹیوب شیسنز کے تو چلیے 4 نمبر 2023 کے سارے Current Effects کو ڈیٹیل میں کبر کریں گے تو ویڈیو کے انتق بنے رہیے گا question number 1 حالی میں British Academy Book Award 2023 کے لیے کسے چنا گیا ہے who has recently been selected for the British Academy Book Award 2023 تمہارا آئیٹ answer ہو جائے گا نندنی داس نندنی داس کو ابھی حالی میں select کیا گیا ہے British Academy Book Award کے لیے تو جانتے ہیں ان کے پوائنٹس کے بارے میں بھارت میں جنوی لیکھی کا نندنی داس کو ان کی پوستک quoting India, England, Mughal India and the origins of empire کے لیے global culture understanding کے لیے 2023 British Academy پوستک پرسکار کا ویڈیتہ نامت کیا گیا ہے جو GBP 25,000 کا ایک پرمک انتراشتیے گیر کالپنک پرسکار ہے تو نندنی داس کو یہ ایک انڈین بون آؤثر ہے انہیں حالی میں academic book prize سے سمانت کیا گیا ہے اور ان میں ان کو prize دیا گیا ہے 25,000 کا UK academic کا پہلا کام جسے موغل دربازوں میں انگلینڈ کے پہلے راجنائی کمیشن کے مادھیم سے بتائی گئی Britain اور بھارت کی سچی مول کہانی کے روپ میں ورنیت کیا گیا تھا پھل لندن میں British Academy میں ایک شماروں میں اس ورس کے ویڈیتہ کے روپ میں پرکاشت کیا گیا تھا تو حالی میں ابھی کسے جد دیا گیا ہے تو نندنی داس کو بینر ہوئی ہے 2023 کے British Academy ایک بک پرائز سے سمانت کیا گیا ہے next question number 2 میں چلتے ہیں حالی میں کیرال جوتی پروسکار سے کشے شمانت کیا گیا ہے سمارہ آئٹین سو جائے گا تی پدمن بھنن تی پدمن بھن کو حالی میں کیرال جوتی اوور سے سمانت کیا گیا ہے تو چلیے جانتے ہیں ان کے بارے میں کیرال سرکار نے پرشید لے تی پدمن بھن کو پرتشکت کیرال جوتی پروسکار کے پراپٹ کرتا کے روپ میں چھنا ہے اور راج کا یہ سروچ ناغرک شمان پدما نابھن کو ملیالم شاہدتے میں ان کے اشاداران یوگدان کے لئے پردان کیا گیا ہے تو یہ points آپ بہت ہی important ہے آپ اس کو یاد رکھئے گا کیونکہ اوور سے direct questions آتے ہیں تو تی پدمن بھن کون ہے تو یہ ایک رائٹر سے کہا کہ تو کھیڑلا کے ان کو ابھی حالی میں کس سے سمانت کیا گیا ہے تو کھیڑلا جوتی اوور سے سمانت کیا گیا ہے دیکھیں نیائی مورتی جو سیوہ نیبرت ہو گیا ہے ایم فاتیمہ بی بی کو شماعہ سیوہ کے چھتر میں ان کے مہتپون یوگدان کے لئے کیرل پرابا پورسکار کے لئے چونہ گیا ہے ایک اور ہے جو جسٹس ریٹائر ایم فاتیمہ بی بی جی ان کو حالی میں کیرل پرابا ایوورڈ سے سمانت کیا گیا ہے تو کانونی چھتر میں ان کے وششت کریئر اور سماجی کاریوں کے پرتیش مرپن نے یا پرتیش سمان دلائیا ہے تو یہ بھی پوائنٹ آپ یاد رکھے گا کہ جسٹس ریٹائر ریٹائر جسٹس ہے ایم فاتیمہ کنٹریبوشن in the field of art field of art کے چھت میں ان کو سمانت کیا گیا ہے کنہو سنٹرازہ پریشنا مورتی جی کو نیکسٹ question نمبر ثرڈ میں چلتے ہیں حالی میں دچھن کوریا میں آیو جت ایسیان شوٹنگ چیمپیونس میں بھارت کو پدگ تالیکہ میں کون سا اسطحان پرابت ہوا ہے سیکن پوزیشن انڈیا نے ایچیب کیا ہے میڈل ٹیلی ان دی ایسیان شوٹنگ چیمپیونس میں جو ابھی حالی میں کہا آیو جت ہو رہا ہے تو جانتے ہیں کیا ہے بھارت ایشیائی نسانے بعد چیمپیونس میں 21 سوڑن 21 رجت اور 13 کاشے شہید کل 55 پدک تالیکہ میں دوسرے اسطحان پر رہا ہے چین 33 سوڑن اور 21 رجت اور 22 کاسے کے ساتھ پدک تالیکہ میں شرش پر رہے ہیں چین اور سیکنڈ کنٹری کون ہے تو ہمارا پیارا بھارت انڈیا میجوان کوڑیا نے 62 رجت اور 19 کاسے جیتے ہیں یہ بھی پوائنٹ آپ یاد رکھے گا 3 پوائنٹ 1 2 اور 3 دیکھیں پندرہوی ایسیا سوٹنگ چیمپیانسپ میں پہلی بار 22 اکٹوبر سے 2 نمبر 2023 تک کوریا گندراج کے چانگ وون میں آیو جیت کی گئی تھی اور اس میں پرس پوزیسن چائنا کو ملا ہے اور 2 پوزیسن انڈیا کو ملا ہے پویشن نمبر 4 میں چلتے ہیں حالی میں پی اے موڈی نے کس راج میں پہلی بار ہیریٹیش ٹرین کا شبھارم کیا ہے تمہارا رائٹ انسر ہو جائے گا گجرات گجرات راج میں حالی میں پی اے موڈی نے ہیریٹیش ٹرین کو لانچ کیا گیا ہے جنہیں چلایا جائے گا پہلی دفعہ تو چلیے جانتے ہیں کیا ہے بھارت کے پردھان منتری نرین موڈی نے راشتری ایکتہ دیوست پر گجرات کی پہلی ہیریٹیش ٹرین کا ادھاٹن کیا اس ٹرین کو بھاپ انجن کی طرح ڈیجائن کیے گئے ہیں الیکٹر انجن دوارہ کھیچا جائے گا جب کی ایکتہ نگر اور اہمدہ باد کے بیچ 182 کلومیٹر کی یاترہ کے دوران ٹرین کا کوئی سٹوپج نہیں ہوگا تو یہ کہاں چلے گی ایکتہ نگر سے لے اہمدہ باد 182 کلومیٹر کی ڈوڑی ہے پر اس میں کوئی بھی سٹوپج نہیں ہوگا اس ٹرین کو ڈیجائن کیا گیا ہے اس ٹرین کی طرح لیکن اس کا یوز ہوگا ایز ایلیکٹرک انجن کی طرح تو جانتے ہیں انڈیان ریلوی ہریٹیز کے بارے میں بھارت کی ویراشت ریلوی اور یونیش کو ویش ویراشت ریلوی ہے تو دارجن ہیمالیان ریلوی 99 میں نیلگری ماؤن ریلوی جو 2005 میں اور کالکا شیملا ریلوی 2008 اور چھترپتی سیواجی ٹرمینلز مومبئی 2004 میں آیوز کی گئی تھی تو ان کو ہیریٹیز سائٹ میں گھوشت کیا گیا ہے یونیش کو ورلڈ ہیریٹیج لیسٹ میں تو یہ پوئنٹ آپ یاد رکھے گا دارجن کا ہیمالی 1999 میں میلگری ماؤن ریلوی 2005 میں کالکا شیملا ریلوی 2008 میں اور چھت پتی سیواجی ٹرمینلز مومبئی 2004 میں نیکس چلتے ہیں قویشن نمبر 5 میں حالی میں کالکنس ڈکس ڈکس ڈوارہ ورس 2023 کا سب کشے گھوشت کیا گیا ہے تو جانتے ہیں کیا ہے کالکنس ڈکس 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 کے لیے ورس کا سب گھوشت کیا ہے انے دعویداروں میں ultraprocess سے لے Ulysses تک سامل تھے لیکن کالکنس کے پرون نیرے سکت ایلیکس برکوف نے کہا AI 2023 کا مل سب تھا یعنی AI جو بہت important word ہے 2023 میں کالکنس کے دورہ اسے add کیا گیا کالکنس کی گھوشت نب 3 دورہ حالی میں پردھان منتری ویشی شونت کے نیتل میں پہلے سکھر سمیلن کی میجوانی کے باد آئی ہے اب ہم جانیں گے کچھ کوئنس کی کالکنس نے کسی ورڈ کو ورڈ آب 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 گھوشت کیا ہے تو چلی 2022 میں جانتے ہیں 2022 میں کیا نام تھا پرما کرائیس کالکنس ورڈ آب 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 آ پیشن نمبر سکس میں چلتے پاڑ مولا پیرو نل تیوہار کس دچھن بھارت راجی کا پرمک تیوہار ہے کیڑلا کیڑلا کا پیرو مالا پیرو نل فیسٹیبل is the major festival of south indian state کیڑلا کیڑلا کا south indian state میں پیرو مالا پیرو نل festival بہت ہی important ہے جانتے ہیں کیا ہے دیکھیں پارو ملا پیرو نل ہر سال کیرل میں دو نممبر کو منایا جاتا ہے یا کیرل کے ملنکارہ orthodox church کے پہلے وی سن bishop mark grego metropolitan کی مریتیو کی شال گیرہ منانے کے لئے ایک وارسک دعوت ہے تو آپ یاد رکھیں کہ کی کھڑلا کا کون سا festival ہے کیونکہ festival سے questions ڈیریکٹ آتے ہیں اس وار دیکھیں ہوں گے آپ نے ڈیریکٹ festival سے question اٹھا کے آیا تھا تو 2 نممبر کو ہر کھڑلا 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 ہر سال یہ 2 نممبر کو کھڑلا منایا جاتا ہے اور اس ورس یہ سبح دن گرو وار کو پرا تھا یعنی دو نممبر کب تھا تو تھرز ڈیریک کو تھا ہالی میں اوڑیسا میں خوجی گئی اووش موٹیلا کس جیو کی پر جاتی ہے ہمارا ایٹنس ہو جائے گا مچھلی یہ مچھلی کی پر جاتی ہے آوش موٹیلا ہالی میں discover کیا گیا کہا پہ تو اوڑیسا میں یہ مچھلی کی پر جاتی ہے تو جانتے ہیں ان کے بارے میں حالی میں شوط کرتاؤوں کے دورہ یہ بتا جا رہا ہے کہ اوریشا کے مہا ندی میں میٹھے پانی کی مچھلی کی ایک نئی پر جاتی کی خوچ کی گئی ہے مچھلی کی اس نئی پر جاتی کا نام آوش موٹولا رکھا گیا ہے تو اسے حالی میں کہا discover بڑھ جممو کشمیر جممو کشمیر میں حالی میں رشمی رنجان سوین کو appoint کیا گیا ہے ڈیریکٹر جنرل ڈی 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 مانگل وار کو رسمی رنجان سوین نے نئے پولیش مہانی دے سک ڈی 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 سیوہ نیبریت ہوں گے اور اسی دن چمو کشمیر کے پولیش پرموک بھی ہے پیشن نمبر نائن چلتے ہیں ڈی 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 اور درونز تہید دوسمن کے پروجیکٹائل اور کبچ کا پتہ لگانا اور انہیں نشٹ کرنے میں یہ سکچم ہوگی یہ سو دیشی لمبی دور کی سطح سے ہوا میں مار کرنے والی رکشہ پرانالی لر اور سی ای ایم میں لمبی دور کی نگرانی اور اگنی نیانترن رڈار کے ساتھ انٹرسپٹر مسائلیں سامل ہے جو دیر سو کلومیٹر سے لے کر دو سو کلومیٹر اور ساڑھے تین سو کلومیٹر کی دوری پر سطروں لکشے کا پتہ لگا سکتی ہے اور ان پر حملہ کر سکتی ہے یہ نیتک اور شامریق کبر پردان کرنے میں بھی پربھاؤ ہوگا تو حالی میں دیفنس ریسرچ ڈیبلپمنٹ اورگینائزیسن کے دورہ پروجیکٹ پوس کو لانچ کیا جا رہا ہے ڈیبلپ کیا جا رہا ہے جس سے کیا ہوگا کہ یہ ایک لانگ رینج ایر ڈیفنس سسٹم ہے جو ہمیں دوسمنوں سے بچائے گی کتنا کتنا رینج ہے تو دیر سو کلومیٹر دو سو اور ساڑھے تین سو کلومیٹر میں کوئی بھی خوشٹائل ٹارگٹ رہے گا اسے ڈیٹیکٹ کر لے گی یہ پروجیکٹ پوسا کے دورہ تو چلیے ریویزن بیچ میں چلتے ہیں تین نمبر دوزار تئیس کے سارے کرنٹ ایپیرز کو ہم ریویزن موڈ میں کور کریں گے پیشن نمبر ون حالی میں سچین تیندلکر کی پرتیما کا انعورن وان کھرے سٹیڈیم میں کیا گیا ہے کس نے بھارتی ناغری کو کے لیے ویجا مک پرویش کی گھوشنا کی ہے تو تھائیلینڈ نے پیشن نمبر 3 کس نے اپسیسٹ جل سے سکشن پردس دوسرکوں کو ہٹانے کے لیے گرافنڈ ڈوپ سنسودیت سیلی کا ایروزیل وکشت کیا ہے تما رائیٹنسو جگہ آئی آئیٹی مدراز کے دورہ گرافنڈ ڈوپس موڈیفائی سیلی کا ایروزیل کو ڈیبلپ کیا گیا ہے پیشن نمبر 4 مخ منتری متش شمپدہ یوجنہ کو کس نے منجوری دی ہے تمہارا ایٹنسو جگہ اترا کھنڈ اترا کھنڈ کے دورہ مخ منتری متش شمپدہ یوجنہ کو منجوری دی ہے پرتیک ورس ویشو شاہ کا ہاری دیبس ایک نممبر کو منعیا جاتا ہے پیشن نمبر 6 حالی میں یونیشکو کی رچنات مک شہروں کی سوچی میں کسے سامل کیا گیا ہے تمہارا رائٹنسو جگہ کوجی کوڑے اور گوالیر سہر کو حالی میں یونیشکو کی رچنات مک شہروں کی سوچی میں سامل کیا گیا ہے قیشن نمبر سیبن حالی میں بھارتی وائیو شینہ سے مک ٹوئنٹی ون بائیسن لراکو ویمان کی انتیم بیدائی کہاں ہوئی ہے تو راجستان کے بامر میں حالی میں مک ٹوئنٹی ون بیشن فائٹر جیٹ کو بیدائی مل گئی ہے انڈین ائر پورس سے قیشن نمبر ایٹ حالی میں دوسرا روہنی نیئر پورسکار دو جار تئیس کسے پرابت ہوا ہے تو دینہ نات راجپوت کو حالی میں دوسرا روہنی نیئر پورسکار دو جار تئیس سے سمانت کیا گیا ہے قیشن نمبر نائن حالی میں ویشو کی پہلی یاترہ اڑھنے والی ٹیکسی EH216S کو کس نے منجوری دی ہے تو چائنا کے دوارہ اسے ڈیبلپٹ کیا گیا ہے اور یہ ورلڈ کی پہلی یاترہ اڑھنے والی ٹیکسی بن گئی ہے تو چلیے questions of the day میں چلتے ہیں تو آج کا questions ہمارا کیا ہے which among the following rivers originate from the امر کنٹک نم لکھت میں سے کون سی ندی امر کنٹک سے نکلتی ہے تو آپ کو answer comment box میں دینا ہوگا option A بیٹبہ option B ماہی option C نرمدہ اور option D تاپتی تو answer آپ کو comment box میں دینا ہوگا تو چلیے دوستو کچھ interesting facts کی اور ہم آگے بڑھتے ہیں تو آج ہم cover کریں گے list of vitamin and minerals کے بارے میں یہاں پہ دیکھیں vitamins اور minerals کا نام دیا گیا ہے ان سے کیا کیا بیماری ہوتی ہے اور کیا کیا disorder ہوتا ہے اور اس کا symptoms کیا ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے so vitamin A vitamin A سے ہونے والی disease loss of vision یعنی کی آنکھوں کی کمی جو ہم لوگ دیکھتے ہیں درشتی اس کا کمزوری ہوگا loss of vision اس کے کیا کیا symptoms ہے تو poor vision آپ کو دکھنا کم ہو جائے گا loss of vision in darkness darkness میں آپ کی vision کم ہو جائے گی یعنی کی اندھیرے میں sometimes complete loss of vision اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ پوری طریقے سے آپ کا vision loss ہو جائے گا vitamin A کی کمی سے vitamin B1 کی کمی سے آپ کو بیری بیری روگ ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز اگر آپ کھائیے گا تو آپ کو کم انرجی ملے گا جسے آپ کم کام کر سکتے ہیں تو vitamin B1 کی کمی سے بیری بیری بیزز ہو جائے گا vitamin C کی کمی سے اسکربی ہو جائے گا اسکربی کا مطلب ہوتا ہے bleeding gums یعنی کی داتوں سے gums یعنی کی bleeding ہوں گے خون بہیں گے foods taken longer time to heal اور جو گھاؤ ہوں گے تو اس کو بھرنے میں کافی سمجھ لگے گا تو آپ سمجھ جائے کہ vitamin C کی کمی ہے ہمارے باڈی میں vitamin D ریکٹس ہو جاتی ہے vitamin D کا کمی سے کیا ہوگا ریکٹس بیماری ہوگی تو ریکٹس کیا ہے تو bones become soft and bent ہمارے جو شریر کے ہڈیاں ہیں وہ کمجور ہو جائیں گی اور یہ لچیلا ہو جائے گی مر جائیں گی ٹھوٹ جائیں گی آسانی سے تو vitamin D کی کمی سے کونسا بیماری ہوگا تو ریکٹس ہوگی کیلسیم کی کمی سے کیا ہو سکتا ہے ہمارے bone ہڈی اور tooth دات دکے یعنی سڑنے لگیں گے اور کمجور ہونے لگیں گے اس میں ہمارے ہڈیاں کمجور ہو جائیں گی اور داتیں بھی کمجور ہو جائیں گی تو کیلسیم کی کمی سے iodین کی کمی سے کیا ہوگا گوائٹر روگ ہوگا iodین کی کمی سے گوائٹر جسے ہم ہندی میں گھے گا روگ کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے تو glands in the neck یعنی گردن میں glands جم جائیں گے اور appeal swollen یہ پھل جائیں گے mental disability in children اور بچوں میں مانسک پریشانیاں آئے گی تو iodین کی کمی سے کیا ہوگا گوائٹر روگ ہوگا iron کی کمی سے کیا ہوگا تو anemia بیماری ہوگی anemia کیا ہے تو weakness یعنی کی آپ کو کمزوری فیل ہوگی تو یہاں تک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے thank you so much guys اسے زیادہ سے زیادہ like کریں share کریں and subscribe please جائن جائے بھارت دوستو